ہلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھیک ہوئی تھے آپ ٹھیک ہوں گے میں بالکل ٹھیک ہوں ایک نئے ولوگ کے ساتھ آپ کو کرتے ہیں خوش آبید اور یہاں پہ جی میں بیٹا ہوں سروس ٹیشن میں اپنی کار سروس کر آ رہا ہوں کل آپ کی بائی نے گاڑی ٹھوک دی ہے اور لگ گئی ہے پی جی سے گاڑی لگی ہے ہونڈا سیوک اور بس اللہ کا شکر ہے ایتا بڑا ڈیمیج نہیں ہوا پیچھے صرف یہ بمبر لگا ہے تو ابھی کار واش کر کے پیر لکلتے ہیں کوئی اچھا سا پینٹر دیکھتے ہیں دینٹر دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو ٹھیک کر دے تو ہاپ پھولی کہ بس ہمیں کوئی اچھا سا پینٹر بل جائے کہ یہ ہماری جان کو ٹھیک کر دے اور کار واش ہو جائے پیر چلتے ہیں اچھا سا پینٹر کی تلاش میں گاڑی میں آپ کو دیکھا دوں یہاں سے لگی ہے یہ جگہ ہے بلکل بمبر ستیا ناس ہو گیا اور ایک سامنے یہ دیکھیں یہ آگے جو ہماری گاڑی دینا اس کو توڑی سی لگی ہے توڑی سی اتنی زیادہ نہیں لگی یہ فرسٹ ایکسیڈنٹ ہے فرسٹ ایکسیڈنٹ ہے آپ کے بھائی کا ابھی تک مجھے دقریبا جب سے میں نے کار لی ہے تو کبھی مجھے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ماشاءاللہ سالحمدللہ لیکن آج جو ہے نا تو کل کل رات کو یہ ہوا ہے بہت ہی جو ہے نا میرا موڈ آف تھا بہت ہی زیادہ موڈ آف تھا شاپنگ کرنے والا تھا لیکن بس وہ شاپنگ بھی نہیں کی بس مزہ نہیں آرہا تھا کہ جب بندہ پہلے پہلے اس طرح وہ کرتا ہے نا تو بڑی عجیب سے فیلنگ ہوتا تھا تو بس وہی فیلنگ بس میری تھی تو سالحمدلہ جی کہ کار واش ہو جائے صاف ہو جائے پھر یہاں سے نکلتے ہیں اور کوئی اچھا سا ڈینٹر پینٹر دیکھتے ہیں کہ اس کو صحیح وہ کر لے ہوفولی کہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ جی بھائیوں تو گاڑی واش ہو گئی ہماری اور ابھی جاتے ہیں ڈینٹر اور پینٹر کو ڈونڈنے تو چلی جی سرچ اپریشن سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی جی میں آج چکا ہوں شعبہ بازار آپ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی یہاں پہ ہم بمپر کی تلاش کریں گے کہ بمپر ہمیں مل جائے تو یہاں پہ شاک باتائی تھی ہمیں جاپان پلازا کے نام سے تو اس کو دیکھ رہے ہیں یہ جی بیسمنٹ ہے بہت ہی بڑا بیسمنٹ ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں لائٹس بمپر سب کچھ یہاں پہ پڑا ہوئے تو ہیں یہاں پہ پوچھتے ہیں کسی چاہتے ہیں تو جانب یہ دیکھیں گاڑیوں کے پارٹس تو ایسے پڑے ہوتے ہیں اور یہ حال ہیں جی یہ شعبہ بازار اور یہ چیزیں دیکھیں اور یہ ہمارا بمپر بائی صاحب اس کو ہو کر رہے ہیں ہاں اتنی سیڈیا چھڑ چکا ہوں کہ حالت خراب ہو گئی ہے تو بس ہمارا بمپر ہم مل گیا ہے جی جانب تو بس کام سٹارٹ ہو گیا ہے بمپر کا یہ استاجی جو ہے تو یہ ہمارے پینٹ کریں گے بمپر کو آگے پیچھے اور یہ استاجی جو ہے نا یہ سیٹنگ کر رہے ہیں یہ دوں گا کہ شو وزر میں آپ آئے ہیں تو سرچ کریں ایک شاپ میں جائیں دوسرے شاپ میں جائیں اور سپیشل ان چیزوں میں اور جہاں تک یہ پینٹ آ رہی ہے تو اس کے لئے اچھا پینٹ رہت ہونڈے کیونکہ پینٹ بہت ہی زیادہ دی پینٹ کرتا ہے اگر توڑا سب ہی ادھر ادھر ہو گیا ہے تو بہت ہی بورا لگتا ہے ہواپ کوھلی بس ابھی اچھے سیٹ ہوجائے گا ابھی ٹائم گاہ کے لئے بھی نکلنا ہے تو ٹائم سے ہواپ کوھلی پہنچ جاؤ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رش یہ سار ہے جو اگرے گاڑوں کے کعاب ہو رہے ہیں کسی بھمبر کے بغیر کچھ اس طرح لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھمبر کے بغیر کچھ اس طرح لگتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو انتظار ہو رہا ہے اور مست انتظار ہو رہا ہے اور صحیح جو ہے نا صحیح یہ جو کام ہوتا ہے نا اور بندہ ویٹ کرتا ہے فاللہ تو گاڑی ہل بھی رہی ہے آپ کو فیل ہو رہا ہوگا تو بڑا تک آنے والا کام ہے لیکن ہاپ فولی کہ کام ٹھیک ہو جائے اور یہ میں نے سیکھا ہے بارگیننگ مجھے بالکل نہیں آتی لیکن ابھی میں بارگیننگ سیکھ رہا ہوں تو اور یہ بھی ہے کہ ہماری اسلام میں بھی ہے کہ سنت ہے کہ تین جگہ بندہ پوچھیں کسی چیز کا تو میں نے ایک جگہ پوچھا تو مجھے وہاں پہ بمپر ملا آٹھ ہزار کا جو میں نے خرید بھی لیا لیکن میرے دل میں ایک کامل استاس کا وہ نام لے گئے تھا میرے دل میں تھا کہ یار میں کامل استاس سے بھی پوچھ لو وہاں پہ مجھے جانا چاہیے تھا کیونکہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کامل 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 کی دکان پہ جاؤ تو جیسے میں اس کی دکان پہ ہے اور اس لڑکے سے میں نے پوچھا کہ کتنے کا ہے بمپر اور اس نے مجھے بتایا کہ ترٹین تھاؤزنڈ کا میں حیران ہو گیا میں نے کہا چھلو یار یہ دیسی نیند میں نے ٹھیک ہے کہ میں نے آٹھ ہزار پہ وہ کر لیا تو پہلا جو ہے میرا یہ اس طرح ہوا ہے کہ میں پہلی شاپ میں گیا ہوں اور اس نے وہاں پہ مجھے جانا فائدہ ہوا ہے اور وہ ترٹین تھاؤزن کا بتا رہا تھا تو پہلی میں نے بیک لائٹ کا اس کے پوچھا بیلٹا کا اس نے وہ بھی ترٹین تھاؤزن کے بتا ہے اور فرنٹ لائٹ اس کے ٹوینٹی تھاؤزن کے بتا ہے تو میں نے کہا چھلو ٹھیک ہے اینیہاو یہ ہوتا رہتا ہے لیکن اس ہی ایکسپیئرنس سے ہی بندہ سیکھتا ہے تو میں نے بھی کچھ سیکھا آپ بھی سیکھو بھی سیکھو ٹھیک ہے بھی سیکھو ٹھیک ہے بھی سیکھو ٹھیک ہے بھی سیکھو ٹھیک ہوں میں بھی سیکھو ٹھیک ہوں میں جی آیا ہوں شعبہ بازار اور آپ کو آج کے نئے ولاغ میں کرتے ہیں خوشحان دید بخیر آگر مہت زیادہ بھوک لگی ہے تو کچھ ٹرائی کرتے ہیں مچلی بھی ہیں فکوڑی بھی ہیں تو چلے ٹرائی کرنا ہے یہ کاتھ ہے مچلی اور فکوڑ جو ناڈی دا دے دریت سوا شلو پہ مجھے لگی مچلی بھابے نے بہت اچھی ڈپوریشن کی تھی بھوک بھی لگی تو میں نے کہا ٹرائی کرتے ہیں تو چلے ٹیسٹ چیک کرتے ہیں ان ٹیلوں پہ ٹیسٹ بہت ابردس تو چلے ٹرائی کرتے ہیں کس طرح ہوتا ہے ابھی جناب یہ پیپر لگ چکا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پیپر کے بعد انشاءاللہ اس کا کلر ہوگا اس تاجی پیپر لگا رہے ہیں یہ پیپر جیسے ہی لگ جائے گا پر انشاءاللہ اس کا کلر سٹارٹ ہوگا ابھی جو ٹائم ہوا ہے تو بارہ چالیس ہو گئے اور میں ابھی ادھری پشاور میں ہوں اور گاؤں بھی جانا ہے بہت زیادہ سفر ہے تو اللہ خیر کرے تو یہ جو کام ہوتے ہیں یہ بڑے تکانے والے کام ہونے سارا دن آپ کے اس میں لگ جاتا ہے بس کام اچھا ہو جائے کوئی ایشو نہیں ہے توڑا لیٹ سا ہی گھر پہنچ جائیں گے لیکن خیر کرے سے بندہ پہنچ جائیں اور یہ کام بھی بہت زوری ہے کیونکہ یہ ادھر پر نہیں ہو سکتا ہمارے بننوں میں ادھر بہت ہی مشکل ہے کرے کے انہوں میں ہمارے بھی جائے تحسنے ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس شخصیل سے بہت زندگی ہوئی ہے کلر بلکل میں جائے اور یہ ہے جو یہ دیکھ سکتے ہیں زیادہ اچھا ہے جی ویورز تو فائنلی ہمارا کام ہو گیا ہے اور میں تقریباً یہاں پہ ساڑھے نو بجے آیا تھا اور ابھی دو بج کر پانچ منٹ ہو جاتے ہیں تو بہت ٹائم لگا یہ کار کے جو کام ہوتے نہ بندہ یہ کرتا ہے تو صحیح خواہر ہوتا ہے اور میرے پیچھے بہت ہی زبردست اب دیکھ سکتے ہیں میری بہت ہی فیوریٹ گاڑی ہے سی اے چار کسی کی بھی ہے اللہ نصیب کرے اللہ مجھے بھی ایک دیں سی اے چار تو بس اپنا سفر جی سٹارٹ کرتے ہیں ٹوارڈز بننو اور ابھی میں نے کلر بھی کیا ہے بمپرز کا اور جو صورتحال ہے تو وہ ایسی ہے کہ میرے خیال میں بارش کا امکان ہے بس اللہ خیر کرے تو کوئی ایسا نہ ہو کہ ہمارا پینٹ خراب ہو جائے اس سے یہ جناب تو یہ کے لئے کوئی ڈال پکڑتے ہیں یہاں سے اور یہ بہت ہی اچھی کلونے ہیں یہ ڈال ایسا کہ خاص نہیں ہے تو بڑی لیکن اتنی خاص نہیں ہے ہوریا کے لئے ایک ڈال لینی تھی مجھے لیکن سچیز یہ ہے مجھے اتنی خاص نہیں لگ رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں ہے تو بڑی ہے اتنی خاص نہیں ہے اور پتہ نہیں یہ سٹور ہے بہت ہی بہت ہی سپینسیب پتہ نہیں کتنے کا یہ مجھے لیں گے انیویز چلو کچھ دیکھتے ہیں گر ہوریا کے لئے پسند آگیاں کیا جلال کیلئے تو آل لیڈی ہم نے شاپنگ کی ہے اور ہوریا جائے نا وہ رہ گئی ہے تو چیک کرتے ہیں اس کے لئے کچھ جی فرینڈز تو بس تھوڑا سا میں بریک لے لیا میں نے کہا جبا بریک لیتے ہیں یہاں پہ ہے ہاجیان جو کہ بہت ہی مشہور ریسٹورنٹ ہے پیٹرول پمپ ہے بہت ہی اچھا ان کا سیٹ اپ ہے لیکن ایکسپینسیب بہت ہے بہت ہی ایکسپینسیب ہے ابھی میں نے صرف ایک سٹنگ لی ہے تاکہ توڑا سا جو ہے نا وہ سٹنگ تو تاکہ توڑا سا جو ہے نا ٹیسٹ صحیح ہو جائے سفر میں جو ہے نا بندے کو توڑی پیاس بھی لگتی ہے پانی بھی پیتا ہے لیکن وہ اس طرح کا اس کو فیل نہیں ہوتا تو مز نہیں آتا نا حل خوش خوش تو رہتا ہے تو اکثر میں جو ہے نا جو سفر کرتا ہوں تو میں اس طرح کا سٹنگ یا جیوس یا پیپسی ضرور پیتا ہوں پیپسی تو خیر مجھے پسند نہیں ہے بارحال جے فرینز تو ابھی ہم ہیں درہ میں درہ کے بازار میں اور یہ سامنے جو میرے پہاڑ ہیں تو یہ سارے جو ہے نا یہ کوئلے کے ہیں یہ کوئلے کے پہاڑ ہیں یعنی یہ ایسے ایسے پہاڑ نہیں ہے یہ کوئلے کے پہاڑ ہیں ان سب میں کوئلہ ہیں کوئلے کے کانے ربی جی ہم ٹرنل کے بالکل نزدیک ہیں تو ابھی آئے کا ٹرنل تو میں آپ کو ٹرنل دکھاؤں گا کوہر ٹرنل جیسے کہتے ہیں تقریباً یہ ہے کچھ دو کلومیٹر ہے اور یہ جو ہمارا ڈرائیو ہے بننو کا پشاور سے تو بہت ہی زبردست ہے بلکل بندہ لانگ ڈرائیو پا ہے اس میں پہاڑ بھی آتے ہیں رکستان بھی آتا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی زبردست یہ پیش کرتا ہے اور اب جو بلکل بھی اس ڈرائیو ہے جو بور نہیں ہوتے تو جو لوگ جو بیورز جو فرنڈ میرے ہمارے ایریا کے ہیں یا کرک کے ہیں ایڈلی اس میں خان کے دو دو ڈیلی آتے ہیں لیکن جو اس طرح کی نیو کمر ہوتے ہیں اور وہ آتے ہیں جو فرس ٹائم اس روٹ پہ آتے ہیں تو ان کو بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ بہت ہی خوبصورت جگہ آئی ہے تو یہ ہے جی کوہات ٹھنل ہم پہنچ چکے ہیں کوہات ٹھنل میں اور یہ بلکل سامنے کوہات ٹھنل بہت ہی زبردست پاک چائنہ کا فرنڈشپ کی ایک نشانی ہے یہ تو دیکھ سکتے ہیں جی تو ہم آ چکے ہیں کوہات ٹھنل میں زبردست پاک چائنہ کی فرنڈشپ کی نشانی ہے یہ فرنڈس تو نے ماسک پڑھ لی ہے بھی بہت ہی اچھا موسم ہے کرک میں ہوں میں بھی ابھی شوز چینج کی ہیں بوٹ چینج کی ہیں دیکھیں چپل پہنی ہے میں نے میں نے کہا تھوڑا ریلیکس بندہ ہو جاتا ہے چپلوں میں اور بوٹس میں اس کو گاڑی میں رکھتے ہیں پیچھے پاؤں تک گئے ہیں اس میں میرے بس ابھی جی قریب ہیں اپنے گاؤں کی یعنی تو ابھی جی قریب ہیں اپنے نو رنگ کے ہم تو یقین جانے جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اتنا فریش فیل کرتا ہے بلکل فریش ہو جاتا ہے تو بس اپنا سفر جی کنٹینیو کرتے ہیں پیر سے تو چلے جی بسم اللہ واؤ 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 سورج کی کرنے زبردست یہ بارش کے بعد جو سورج دیکھتا ہے نا تو بہت یقین جانیے بہت ہی مزا آتا ہے اتنا خوبصورت سب کچھ صاف سترا جائے نا سب صاف کر دیتا ہے بارش سب یہ درخت اور اتنا زبردست اب کیمرہ اتنا وہ اس کے ساتھ وہ نہیں کر سکے گا نا ان صاف جتنا آنگوں کو خوبصورت لگ رہا ہے تو یقین جانے کیا موسم ہے را کیا موسم ماشا ماشا موسیقا 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 بہت تک گیا ہوں تو انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ایک نئے ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اللہ پیس